اب علمِ غیب پر ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کوئی بھی آدمی یہ عقیدہ نہیں رکھتا نبی علیہ السلام بالخصوص اور جبلانبیہ کہ کوئی بھی نبی بزات خود غیب کا مالک ہے کسی کا عقیدہ نہیں کون کا ہے؟ یہ آپ کو دکھا دیا جاتا ہے آپ کو دکھا وہ دیکھو جی اللہ بھی عالمِ غیب یہ کہتے ہیں نبی بھی عالمِ غیب لہذا شرک ہو گیا اسے کو بھئی شرک نہیں ہو گیا ہمارا عقیدہ ٹھیک ہے عقیدہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام علم میں کس کے محتاج ہے؟ اللہ کس کے محتاج ہے؟ اللہ کے محتاج ہے ہم کائدے کے نبی علیہ السلام کو جو علم ملا جو غیب کی خبر حضور نے بیان کی اللہ نے آپ کو متعلق فرمایا غیب پر اللہ نے آپ کو وحی کے ذریعے متعلق فرما دیا یہی وجہ ہے اللہ نے حضور کو قیامت تک کے سارے حالات پر متعلق بھی فرمایا اور شاہد بھی بنایا اس لئے نبی علیہ السلام نے وہ ساری غیب کی باتیں اپنی امت کو بتا دی مشکات میں حدیث ہے علامات قیامت میں اور کتاب الفتن کے اندر یہ حدیثیں ساری ہیں حضور فرماتے کہ قرب قیامت جو لشکر نکلے گا میں ان لوگوں کے بھی نام جانتا ہوں ان کے باپوں کے نام بھی جانتا ہوں ان کے خاندانوں کے نام بھی جانتا ہوں نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا جو قرب قیامت حضور نے جب لشکر کی فرمایا وہ نکلے گا اپنی سواریوں پر سوار ہو کر دجال سے جو لڑے گا حضور فرماتے میں ان کی تعداد بھی جانتا ہوں ان کے نام بھی جانتا ہوں ان کے باپوں کے نام بھی جانتا ہوں ان کے خاندانوں کے بھی نام جانتا ہوں اور غیب کیا ہوتا ہے بھئی کسی پرشیدہ چیز پر کسی کو آگاہ کر دینا یہی تو غیب ہے ہمارا سنی نوجوان کس ڈگر پہ چل نکلا ہے وہ ہر للے تللے کی سنتا ہے اور کہتا ہے جنہیں جی وہ ٹھیک کہتا ہے وہ ٹھیک کہتا ہے بھئی قرآن پاک پڑھ لیں وہ اپنی طرف سے مار دیتے ہیں ان کا عقیدہ جی یہ کفر ہے یہ شرک ہے یہ عبیدت ہے یہ جو کہتے ہیں نبی کو غیب ہے ثابت کوئی نہیں کہیں سے ایک بھی عدیث نہیں ہے ثابت ہم ہزاروں عدیثیں رکھتے ہیں کئی قرآن میں نہیں لکھا اور پڑھ کے دیکھ بھئی قرآن بھرا پڑھ ہے نبی نبا سے کس سے ہے نبا کا تو معنی ہوتا ہے خبر دینے والا کیا دینے والا خبر دینے والا آنے والے حالات کی خبر دینے والا تو نبی تو ہے ہی وہ جو خبر دیتا ہے مگر اللہ کی عطا سے اس لیے میرا پیغام یہ ہے آپ کے لیے ہمارے ہاں ایک بیماری آج کا لیے آگی ہے ہمارے نوجوانوں کو ہمارے نوجوان بلا پوچھے دست نہیں یہ میں صدہ سادہ مسلمان میں کیا میں کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے کتنے فرقے ہوں گے کتنے ہوں گے تیتر فرقے ہیں بہتر فرقے ایک جماعت حضور نے کیا اور تو دست بھی تو بہترہ ایک گدہ بھی نہیں تو پھر مسلمان کہڑے ہیں کوئی دست سے نہ سن کوئی دست سے نہ یہ آپ کو گمراہ کرنے کے طریقے ہیں شروع میں کہتے ہیں ہم سیدھے سادے مسلمان ہیں ہم کسی فرقے کو نہیں مانتے اب وہ ایسا نکلتا ہے پھر وہ اللہ کے ولیوں کا انکار کرتا ہے اے کوئی نہیں ہے بابی وہ بے کوئی شہر نہیں اچھا وہاں سے نکلتا ہے تبا تابعین پہ سیدھا امام آزم کچھ نہیں امام محمد کچھ نہیں وہاں سے نکلتا ہے سیدھا حلِ بیعت پہ بھی بارہ امام کیا ہوتے ہیں کچھ نہیں وہاں سے نکلتا ہے سیدھا سیاب بابی جی کوئی نہیں سیاب بابی ہماری طرح سے ہم سے بھی غلطیاں ہو گئی تھی غلطیاں تو ہوتی ہیں اور وہ جو جس نے اس کو لگایا ہوتا ہے نا بس مسلمان پھر وہ جا کے سیدھا پڑتا ہے نبی غیب بھی نہیں جانتے تھے نبی ہم جیسے تھے نبی بس اتباع کے لیے تھے نبی مر کے مٹی ہو گیا اب تیرے ایمان کا ستہ ناس دنیا بھی خراب آخرت بھی رات لگتو بانجا سیدھا مسلمان ہے بس سیدھا مسلمان بانجا پھر کوئی نماز نہیں کرلا بھئی آتھے نافتے بننا گے ہر بندہ ویکھ نڑا کے گا نفی ہے بھئی اہل سنت ہے ہاتھ کھول کے پڑھا گے تو کیا کھو گے بھی حلیتشی ہے بھئی علامت جا آپ تذیتے کر کے بننا گے پھر کیا کھو گے بھی حلیتشی ہے معقول آدمی بھی اہلِ حدیث ہے بھئی جو یہاں پہ باندھ لی اب یہ اہلِ حدیث ہے جی یہاں پہ باندھ رکھے تھے بھی آلِ سنت سے اس کا تعلق ہے امامِ عاظم کی تقلید کرتے ہیں یاد کھولے ہوئے ہیں تو اب تُو جو سیدھا سادہ مسلمان ہے تُو کس میں ہے تُو اپنا تو بتانا مجھے اس لیے اس بیماری سے بچیں اس بیماری سے بچیں تکلیف کر لی یا کریں کسی صاحبِ رائے عالمِ دین سے پوچھ لیا کریں بھئی یہ مسئلہ کیسے ہم نے سنا ہے ہم نے یہ سوشل میڈیا کا وبال جو ہے یہ جس طرح آپ کے ایمانوں کو تباہ کر رہا ہے اس کا آپ کو اندازہ نہیں اس لیے تھوڑی سی تکلیف کر لیا کریں پوچھ لیا کریں بھئی یہ مسئلہ کیسے ہے اگر ہم یہ مسئلہ اس پہ پڑھ رہے ہیں ہمارا جو عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے حضور کو غیب عطا کیا ہے یہ کس طرح کا عقیدہ ہے آخر میں دو بات لی ہیں ہمارے فیصل آباد کے بہت بڑے مناظر ہوئے حالیہ دینوں میں ان کا انتقال ہوا مولو پروفیسر سید آمدہ صدی صاحب رحمت اللہ علیہ ان کے پاس ایک دیوبند مقتبہ فکر کا عالم آ گیا چوٹی کا تھا منام نہیں لیتا بہت بڑے مناظرہ کرنے کس بات پہ علمِ غیب پہ کہ مناظرہ کریں آپ نے فرمایا کرو اچھا اب اس نے دیوبندی مقتبہ فکر اس نے کہا یہ آپ اپنا عقیدہ لکھیں کہ علمِ غیب پر تمہارا عقیدہ کیا ہے حضرت اکیبلہ پروفیسر صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میرا عقیدہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو کچھ بھی بیان کیا اللہ کی عطا سے اور اللہ کے اطلاع دینے پر بیان کیا نبی علیہ السلام نے اپنی مرضی سے ایک لفظ بھی اپنی عمت کو نکا کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ تیری جماعت کا میری جماعت کا بھی عقیدہ ہے وہ دیوبندی نے اپنے شگیردوں کا کتاب بھی بان دو کہتے ہیں یہی عقیدہ جی مارا ہے ہم بھی یہ تو کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اللہ کے محتاج ہے علم اللہ کی عطا سے ہے ہمیں تو یہ بتایا گیا تو یہ عالمِ غیب مانتے ہیں اللہ کے برابط آپ نے فرمایا کس بیوکوف نے کہا ہے ہم سننی نہیں مانتے ہیں ہم اس معنی میں کہ نبی علیہ السلام کے پاس جو غیب ہے وہ اللہ کی اللہ نے عطا فرمایا ہے اپنی طرف سے کوئی بات حضور نے نہیں کی کہ آج کی گھڑی تک حضور کا جو فرمان ہے یہ اللہ کی اطلاع اور مقتلعے سے ہے اس نے کہا جی پھر تو بات ہی ختم ہوگی پھر مناظرہ کس بات بھی کریں تو آپ نے فرمایا ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ عقیدہ یہ ہے اپنی شروعات اپنے قبلے ٹھیک کرو اچھا دوسری آجیں اچھا ہم دیکھو کتنی سی دیل ہو گئے ہم نبی علیہ السلام نے ہمیں غیب کی خبر دیا ہم نہیں ہم اس پہ تنقید کرتے ہیں پندرہ سدھیاں بعد آہ آہ اکار لیے موبیل انہی خبر لگ جائے گی دو گھنٹے کے بعد بارش ہوگی پیشن گوئی موسمیاتی تبدیلی ہو جائے گی کل گلیشیر اسی منی بیٹھے ہیں کی یہ کس بنیاد پر بھئی اس کے پاس علم ہے علم کی بنیاد پر اس نے خبر دی اچھا وہ خبر غلط بھی ہو سکتی ہے اور صحیح بھی دونوں چیزیں ہیں محالے غلطی ہیں انسان ہیں اس کی تحقیق میں غلطی آ سکتی ہے جتنے بھی سائنسی آلے بندوں نے بنائے ہیں وہ غلط رپورٹیں دے سکتے ہیں مگر اللہ نے خود مصطفیٰ کو علم سکھایا اللہ اپنے حبیب کو کبھی بھی غلط علم ہے اور پھر حبیب کونسا ہے جس کو صادق الامین کیا لقب ہے صادق الامین جس کا چہرہ دیکھ کے کافر کہے کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو سکتا نہیں ہو سکتا کسی جھوٹے کا یہ چہرہ اور وہ نبی جو صادق مخبر پر کیایا جس نے جو خبر دی یہ تو بات کافروں نے بھی نہیں کہی جو آج کا کلمہ گو کہتا ہے وہ بھی یہ کہتے تھے اگر محمد یہ کہے پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے کہ ہم مان جائیں گے اس زبان سے کبھی جھوٹ نکلا بس یہ میں بات کرنی تھی اس لیے اپنی میری نوجوانوں سے گزارش اپنی اصلاح کریں اللہ پاک عمل کی توفیق موسیقی